سٹوڈین آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے آٹونومک نروس سسٹم جو کہ نروس سسٹم کا ایک پارٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آٹونومک نروس سسٹم کیا ہوتا ہے اور سومیٹک نروس سسٹم کیا ہوتا ہے پھر اس میں ہمارے پاس آٹونومک نروس سسٹم میں مزید دو ٹائپس ہیں سیمپیتیٹک نروس سسٹم اور پیرسیمپیتیٹک نروس سسٹم تو یہ سیمپیتیٹک پیرا سیمپیتیٹک نرو سسٹم یہ ہمارے باڈی کے ڈیفرینٹ آرگنز کو کس طرح ایفیکٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ اس یونٹ کے جو آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں تو وہ بھی ہم مینچن کریں گے جو آپ کے اگزام میں آئیں گے لہٰذا آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا اور آپ جس جگہ سے بھی ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز اپنی سٹی یا اپنے کالیج کا نیم کمنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں آٹونومک نرو سسٹم the آٹونومک نرو سسٹم is defined as motor nervous system that control glands, cardiac muscle and smooth muscle it is also called visceral motor system تو دیکھو ہمارے پاس motor nervous system motor nervous system وہ سسٹم ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے جو ہمارے نروس سسٹم سے میسج لے کر جاتا ہے ہمارے باڈی آرگن پہ, glands پہ ہمارے باڈی different muscles پہ اور وہ پھر اپنا action سرانجام دیتے ہیں تو نروس سسٹم سے جو messages action کے لئے receptor کی طرف جاتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس motor action ہوتے ہیں یا motor messages ہوتے ہیں تو آٹونومک نروس سسٹم ہمارے پاس ایک motor nervous system ہے جو کنٹرول کرتا ہے glands, cardiac muscles اور smooth muscles کو تو یہ آپ کے پاس MCQs ہیں کہ یہ آرگن کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس motor nervous system ہے اس کے بعد اسے visceral motor system بھی کہتے ہیں کیونکہ visceral argon جو ہمارے پاس thoracic cavity یا abdomen cavity میں جو argon ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے لہٰذا اسے visceral motor system بھی کہتے ہیں contrary to the somatic nervous system which controls skeletal muscle the target argon of autonomic nervous system are the visera of the thoracic and abdominal cavity and some structure of the body will include blood vessels, feeds gland and pillow rectal muscles تو دیکھو کہ autonomic nervous system کے براکس ہمارے باڈی میں ایک اور system بھی ہوتا ہے وہ somatic nervous system ہے اور وہ ہمارے باڈی کے muscles کو کنٹرول کرتا ہے skeletal muscles کو کنٹرول کرتا ہے تو somatic nervous system صرف ہمارے skeletal muscles کو کنٹرول کرے گا اور وہ ہمارے باڈی کے voluntary control میں ہوتا ہے ہمارے اپنی مردی میں کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو autonomic nervous system ہے وہ ہمارے پاس viserae argon جو طوری سے cavity یا ہمارے پاس abdominal cavity میں ہیں یہ ان کے function کو کنٹرول کرتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے جو cutaneous blood vessels ہیں جو ہمارے پاس sweetes کے لئے یا جو pillorector muscles ہیں یہ ہمارے پاس اس function کو بھی کنٹرول کرتا ہے کون autonomic nervous system تو یہ پھر آپ MCQs کے لئے یاد رکھ لیں اب viserae argon do not depend on autonomic nervous system for their function but only to adjust their activity to the body changing needs دیکھو جو ہمارے پاس viserae argon جو ہرٹ ہیں جو ہمارے پاس digestion وغیرہ ہوتا ہیں ہمارے انٹسٹائن یا ہمارے پاس stomach وغیرہ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے function کے لئے کہہ ہوتے ہیں autonomic nervous system پہ depend نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ autonomic nervous system کو ہٹا بھی دے پھر بھی آپ کا ہرٹ کام کرے گا آپ کے viserae argon کام کرے گے لیکن جو آپ کے body changes آتے ہیں جو آپ rest میں ہوتے ہیں یا exercise میں ہوتے ہیں یا آپ emergency میں ہوتے ہیں تو اس condition میں آپ کے body changes جس کے ساتھ viserae argon کو اپنے آپ کو change کرنا یہ کس پہ depend کرتے ہیں یہ autonomic nervous system پہ depend کرتے ہیں اور autonomic nervous system ان کو adjust کرتا ہیں for example the heart goes on beating even if all the autonomic nervous system are cut off but the autonomic nervous system only modulate the heart rate it's in condition of rest or exercise کہ آپ کا heart جو viserae argon میں آتا ہیں جو طرح سے cavity میں ہوتے ہیں تو اس کا function normal ہوگا even دا کہ اگر آپ اپنے autonomic nervous system کو مکمل ہٹا دے لیکن جب آپ یا exercise میں ہوتے ہیں یا آپ rest میں ہوتے ہیں تو اس condition میں جو changes آپ میں آتی ہیں تو ان changes کے ساتھ heart rate کو adjust کرنا heart اپنی activity کو adjust کرنے کے لئے autonomic nervous system اسے modulator adjust کرتا ہے contrary to autonomic nervous system is somatic nervous system to skeletal muscle is cut off the muscle will become paralyzed لیکن جو ہمارے پاس somatic nervous system ہیں وہ ہمارے پاس جو muscles ہیں وہ full by full somatic nervous system پر depend کرتی ہیں اور اگر آپ somatic nervous system کو remove کر لے تو پھر کیا ہوگا آپ کے تمام muscles جو ہیں وہ paralyzer ہو جائیں گے وہ function possible for the body visceral reflexes unconscious and autonomic responses to stimulate کہ جو آپ کے visceral reflexes ہیں جو آپ کے body different changes آتے ہیں جو آپ کے heart rate میں انزائیٹی وغیرہ میں increase decrease آتا ہیں یا emergency condition میں آپ کے body میں جو changes آتے ہیں تو ان کو adjust کرنے کے لیے ہمارے پاس autonomic nervous system ریسیپٹر nerves ending that detect stretch tissue damage blood chemicals body temperature and other internal stimuli efferent neuron efferent neuron and finally the effector تو جو آپ کا visceral reflex ہوتے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں visceral reflex arc ہوتا ہے جس کے طرح آپ کے پاس visceral reflector وہ produce ہوتے ہیں first of all آپ کے پاس ہوتے ہیں ریسیپٹر کرتے ہیں جو آپ کے پاس tissue damage ہو رہے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں note کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو efferent neurons ہوتے ہیں efferent neuron وہ message لے کر جاتا ہے brain سے پھر وہ message آپ کے پاس آ جاتا ہے effector effector neuron efferent neuron پھر nervous system سے وہ message لے کر آتا effector کی کر لیتے ہیں وہ changes کو adjust کر لیتے ہیں اس argon کو for example high blood pressure activities aferral baroreflex it stimulates stress receptor card baroreceptor in carotid artery and aorta and they transmit signal why glass of pharyngeal nerves to the medulla oblongata دیکھوا ہمارے پاس جو blood vessels ہیں blood vessels میں ہمارے پاس اگر blood pressure increase ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے پاس receptors ہوتے وہ کہہ کر لیتے ہیں وہ ان کو receive کر لیتے ہیں اور اس کو transmit کرتے ہیں میڈولا oblongata کو کس nurse کے through glosso pharyngeal nurse کے through تو یہ آپ mcqs کیلئے یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس stretch receptor ہمارے پاس high blood pressure کو made different signal back to the heart by way of vegas nurse اور پھر آپ کے پاس medula oblongata اس کو چک کر لیتے ہیں اس کے بارے میں ریف لیتے ہیں و vegas nurse slow down the heart and reduce blood pressure اور پھر کہ کر لیتے ہیں vegas nurse آپ کے heart rate کو slow down کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس blood pressure اب division of autonomic nervous system میں جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتائے کہ autonomic nervous system division بھی ہم پڑھیں گے تو اس کے ہمارے پاس دو ٹائپ س sympathetic nervous system parasympathetic nervous system these division differ in anatomy and function but they often innervate the same target argon مطلب کہ ان کا structure ان کا function وہ الگ ہے لیکن اس کا target argon ہوتا وہ دونوں کا same ہوتا ہیں sympathetic division it increase alertness heart rate blood pressure pulmonary blood glucose concentration blood flow to cardiac and skeletal muscle but at the same time it reduce the blood flow to the skin and digestive track تو یہ ہمارے پاس sympathetic nervous system کیا کرتا ہے heart rate کو increase کرتا ہے blood pressure کو increase کرتا ہے blood glucose concentration کو increase کرتا ہے blood flow to cardiac and skeletal muscle اس کو increase کر لیتا اور tric کی طرف جو blood flow ہے اس کو sympathetic system slow کرتا ہے اس وجہ سے آپ کے پاس جو آپ emergency میں ہوتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس anxiety یا لڑائی جگڑے ہیں کئی پھر ایک excite ہو گئے تو وہا پھر آپ کا face یا skin زرت پڑ جاتا ہے اور digestive tric آپ کا effect ہوتا ہیں اس کے بات parasympathetic division parasympathetic division has a calming effect on many body function یہ sympathetic کا opposite ہے یہ آپ کو resting stage میں لے کر آتا ہے it reduce energy expenditure and maintain body function in normal like digestion and elimination یہ energy expenditure کو کم کرتا ہے اور body کے function کو واپس normally اپنی جگہ پر لے کر آتا neither division has universally are calming effect for example sympathetic division excite the hurt but inhibit digestive and urinary function while parasympathetic division has the opposite effect تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ sympathetic nervous system یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی heart body کی ہر چیز کو excite کرے گا اور parasympathetic کی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی body کی ہر چیز کو واپس اپنی position پر لے کر آئے گا کیوں یہاں پہ انہوں نے آپ کو example بھی دیا کہ ہمارے پاس sympathetic division جو ہر rate excite کرتا ہے اور لیکن ہمارے پاس digestion اور urinary fraction کو inhibit کرتا ہے انہوں نے heart کو excite heart کو کیا excite لیکن digestive کو اور urinary function کو اس نے کیا slow down کیا تو at the same time یہ excitement بھی کرتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے واپس resting stage بھی آرگن کو لے کر آئے گا لیکن اس کے مقابلے میں جو parasympathetic وہ کیا کرے گا وہ digest you اور urinary functions کو کیا کرے گا stimulate کرے گا لیکن heart inhibition کرتے ہیں anatomy of sympathetic division the sympathetic division because it arises from the thoracic and lumber region of the spinal card تو اس کو torrico lumber division بھی کہتے ہیں اس کے اپنی location کے بہاف پھے sympathetic and parasympathetic division innervate mostly the same structure cause opposite effect structure تقریبا دونوں کا same ہے لیکن اس کا effect جو وہ opposite دوسرا ریسٹنگ سٹیج پر لے کر آئے گا sympathetic sympathetic ہمارے پاس کیا کرتا ہے fight or flight or flight activated during exercise excitement and emergency جو ہمارے پاس sympathetic system ہے وہ excitement میں یا exercise میں یا کوئی emergency میں یا کوئی مشکل وقت میں ہمارے پاس excite ہوتا ہے اور یہ fight یا flight کراتا ہے یا تو آپ اس chrits کا مقابلہ کروگے یا آپ اس سے جھن کو چھڑاؤ گے تو اس condition میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں sympathetic nervous system activator ہوتا ہے parasympathetic ہمارے پاس rest and digest concerned with conserving energy یہ ہمارے پاس کہہ کرتا ہے لیکن parasympathetic وہ کہہ کرتا ہے وہ اس کو اپنی resting state تک لے کر آتا ہے اور digestion بھی ہمارے پاس کراتا ہے یہ parasympathetic کا function ہے یہ ہمارے پاس anatomical difference ہے اس picture میں آپ دکھائے گیا ہے کہ issues from different region of central system sympathetic also called sympathetic number بھی ہمارے پاس کہتے ہیں کیونکہ یہ کہاں سے نکلا ہوا ہیں یہ دیکھو یہ ہمارے پاس یہ تورہ سے lumber region سے exit کرتا ہیں اسے تورہ کو lumber بھی کہتے ہیں لیکن parasympathetic is also cranial sacral یہ ہمارے پاس دیکھو cranium region سے اور یہاں پہ سیکرل ریجن سے آتا ہے parasympathetic نرز نکلے ہوئے تے لہٰذا اس cranial sacral division بھی اب length of post ganglionic ganglionic fiber sympathetic کے ہمارے پاس last ganglionic fiber ہوتے ہیں لیکن parasympathetic کے ہمارے پاس ganglionic fiber شارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد branching of exam جو ہیں sympathetic میں ہمارے پاس highly branched ہوگا لیکن parasympathetic میں ہمارے پاس few branches ہوگا یہ آیا پہ آپ پکچر میں دکھائے گئے دیکھو یہ ہمارے پاس sympathetic ہے اس میں کتنے یہاں پہ برانچ ہیں لیکن جو میں آپ پہ 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 دیکھو یہ تین branch یہ کوئی branch نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی anatomical difference ہے اس کے بعد ہمارے پاس neurotransmitter released by pre genglinic exan acetyl colin for both branches جو ہمارے پاس both branches جانس acetyl colin release ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس pre genglinic exan کیا کرتا ہے سیکریٹ کرتا ہے نیورو transmitter release by post genglinic exan sympathetic most release nor epinephrine adrenergic and parasympathetic release acetyl colin دیکھو جو ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس acetyl colin release اور sympathetic and parasympathetic دونوں سے لیکن جو ہمارے پاس post genglinic exan ہے جو کہ self body سے آئی ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں اس میں جو sympathetic ہیں وہ نار epinephrine کو سیکریٹ کرے گا لیکن جو parasympathetic ہیں وہ acetyl colin کو سیکریٹ کرے گا کیونکہ acetyl colin ہمارے پاس resting stage تک بندے کو لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ mcqs کی لئے یاد رکھ لیں یہ structure already میں explain کر چکا ہوں اب ہمارے پاس sympathetic nervous system وہ کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے promote a flight or fight responses correspond with erosal and energy generation and inhibit digestion کیا کرتا ہے کہ یہ flight or fight emergency condition کیلئے بندے کو تیار کرتا ہے اس میں ہمارے پاس different energy generation ہے اس کو increase کرتا ہے اور digestion کو کیا کرتا ہے slow out کرتا ہے inhibit کرتا ہے divert blood flow away from GI tric and skin white vasoconstriction یہ وہ vessels جس جو آپ کے پاس skin یا GI tric کی طرف blood لے کر جاتے ہیں تو یہ vasoconstriction کے طرح وہاں تک blood کی supply کو کم کر دیتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا digestion بھی effect ہوتا ہے اور آپ کے پاس skin کا color بھی زرد پڑ جاتا ہے blood flow to skeletal muscle and lung is enhanced یہ ہمارے پاس lungs اور skeletal muscle کی طرف blood flow enhance ہو جاتی ہے وہ reason یہ ہے کہ آپ تیس تیس سانس لیتے جب آپ emergency وغیرہ میں ہوتے اور دوسری بات یہ ہے کہ muscular work آپ اس میں کر سکتے باغ سکتے دور سکتے ماردار تو ان چیزوں میں آپ کا skeletal کو ڈیلیٹ کر لیتے تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ exxion exchange ہو increase heart rate and contractility of cardiac cell thereby providing a mechanism for enhanced blood flow to the skeletal muscle یہ کہ کر لیتا ہے یہ heart rate کو increase کر لیتا ہے contractility of cardiac muscle کو increase کر لیتا ہے لہٰذا آپ کے body skeletal muscle کی طرف blood supply ہو جاتی ہے dilate pupil and relax the ciliary muscle to the lens allowing more light to enter the eyes and far vision کیا ہوتے ہیں کہ pupil dilate rileks ہو جاتے اور آپ کے پاس آئی میں زیادہ سے زیادہ lighter enter ہوتا ہے provide vasodilation of the coronary vessel of the heart کے vasodilation کر اتا ہے تاکہ heart کی طرف ہمارے پاس vessels blood وغیرہ زیادہ آ جائے constrict all the intestinal sphincter and uranus sphincter اس کو constrict کرتا ہے جیسا ہم نے پڑھا کہ sympathetic nervous system more digestion اور ہمارے پاس جو کہ digestion ہمارے skin کی طرف blood وغیرہ اس کی supply کو کم کرتا ہے inhibit parast parasympathetic rest and digest وہ پرسن کو ریسٹ پوزیشن میں لے کر جاتا ہے اور اس digestion وغیرہ اس کو فنکشن کو انکریز کرتا ہے اس کے ہم main من فنکشن پڑھ لے کہ parasympathetic ہمارے پاس کہ کر لیتا ہے کہ parasympathetic برانچ آف ویگرس پرس parasympathetic control جب آپ پاس ایک emergency condition گزر جائے اس کے بعد آپ کے body کو normal condition تک ہمارے پاس parasympathetic لے کر آتے ہیں parasympathetic nervous system stimulates celery gland secretion accelerated parasympathetic this parasympathetic nervous system is also involved in erection of genital parasympathetic nervous system is also involved in erection of genital tissue while the pelvic sphincter nerves 2 and 4 جو آپ کے پاس یہ nerves ہے تو اس کے طرح آپ کے پاس کیا کر لیتا ہیں آپ کے پاس parasympathetic erection of genital tissue وہ بھی ہمارے پاس perform کرتا ہیں the peripheral nervous system is the parasympathetic nervous system is responsible for stimulating sexual erosor اور sexual erosor وہ بھی ہمارے پاس restring condition میں کیا ہوتے ہیں stimulator ہوتے ہیں یہ neurotransmitter and pharmacology کے ہمارے body میں different type of neurotransmitter ہیں جو que synaptic gip وغیرہ اس میں پھائی جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک exam سے دوسرے exam تک message کو forward کرتے ہیں acetyl colin is pro post گنگلانک neurotransmitter for both division آپ دیکھو یہ ہمارے پاس pre acetyl colin ہمارے پاس دونوں autonomic system and symmetric system دونوں کی لئے کیا کام کرتا ہیں سیم ہمارے پاس pre gunglianic ہیں nurse that release acetyl colin acety colinergic ایک mcqs کے لئے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس وہ nurse جو acetyl colin کو secrete release کرتے اسے colinergic nurse کہتے ہیں in the parasympathetic system ganglianic neuron use acetyl colin as a neurotransmitter to stimulate muscaronic receptor کہ آپ پاس جو ganglianic neuron parasympathetic neuron system میں ہمارے پاس acetyl coliner use ہوتا ہے اور یہ آپ کے body کو resting stage پر لے کر آتے at adrenal medulla there is no post synaptic neuron adrenal medulla میں ہمارے پاس کہ وہاں پہ post synaptic neuron نہیں ہے instead depresed synaptic neuron release acetyl colin to act in nectonic receptor stimulation of adrenal medulla release adrenaline into the blood stream which act as adrenoseptor producing widespread increase in sympathetic activity لیکن ہمارے پاس جو adrenal medulla ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس adreno receptor نکٹون اس میں ہمارے پاس نکٹون receptor جو وہاں پہ release ہوتا ہے adrenaline adrenal medulla secrete کرتا adrenaline کو جو ہمارے پاس epinephrine emergency hormone جو ہمارے body excite کر لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس autonomic nervous system کا چھوٹا سا unit تھا اس میں کو کو کوئی بھی question through comment آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ok thank you